لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا نحمد و نصلی على رسولِ الْقَرِيم اما بعد حضرات اسٹوڈیو اسلام میں پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے سیرت کے موضوع پر آپ سن رہے ہیں آج اس بیٹھیک میں سیرت کے اس پہلو کو بیان کیا جائے گا جو آپس اسلام کی پیدائش کے بعد آپس اسلام کی پیدائش کے بعد حسب معمول جو سلسلہ مکہ میں عرب قبیلوں کا تھا کہ اپنے بچوں کو دے ہاتھوں میں دایاؤں کے ساتھ یعنی جو دودھ پلایا کرتی تھی بھیجا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حسب دستور حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے گرچہ کہ حلیمہ سادیہ پہلے تو اس بچے کو لینے میں ہچکی چاہ رہی تھی اس لئے کہ یتیم تھا باپ کا وجود تھا نہیں اور ان خواتین کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ماں باپ ہوں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عجرت ملے لیکن جب ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تو مجبوراً اس بچے کو بھی لے کے جاتی سیرت کے یہ ساری باتیں مختصر سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کیونکہ یہ ساری باتیں آپ بارہاں سنتے رہتے ہیں چار سال تک حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ سے سلم رہتے ہیں آخر میں وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورة الانشیرہ علم نشرح لکا صدرک میں ذکر کیا لیکن بچپن میں بھی آپ سے حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر رہتے ہوئے بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے خود حضرت حلیمہ سادیہ اور ان کے گھر والوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے جیسا ان کے گھر میں برکت کا ہونا ان کی سواریوں کو چارہ زیادہ سے زیادہ ملنا اور ان کے جانوروں میں زیادہ سے زیادہ دودھ کا پیدا ہونا یہ سب بہت بڑی چیزیں ہیں چار سال کے بعد پھر آپ واپس لاکر ان کی امی جان یعنی حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ دیتے ہمی جان اس کے بعد اپنے سسرال یعنی مدینہ منورہ بچے کو لے کر جاتی ہیں وہاں رہنے کے بعد جب واپس ہوتی ہیں تو آپ سسلم کی عمر مبارک اس وقت چھ سال کی ہوتی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے ابوہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتخال ہو جاتا ہے آخر آپ اپنی امی کی جو غلام تھی خادمہ تھی جن کا نام ایمن تھا وہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آتی ہے تو اس کے بعد آپ کے دادا جان یعنی عبد المتلی پرورش کرتے ہیں آٹھ سال کی عمر میں ان کا بھی انتخال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آخری عمر میں اپنے دوسرے لڑکے ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی پرورش میں اور ان کی کفالت میں دے کر جاتے ہیں ان کو وسیعت کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں پوری زندگی ان کی کفالت میں گزارنا ہے لہذا ابو طالب آپ کی کفالت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے ہیں تو خورش کے بکریاں چراتے ہیں اکثر انبیاء کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بچپن میں بکریاں چرائیا کرتے تھے مفسرین اور سیرت نگار اس میں ایک سبق آموس پہلو یہ نکالتے ہیں کہ جانوروں میں سب سے کمزور اور سب سے زیادہ محزور اگر کوئی جانور ہے تو وہ بکری کہ اس کی کمزوری اتنی کہ آدمی سختی کر نہیں سکتا اور اس کی شرارت اتنی کہ آدمی برداشت بھی نہیں کر سکتا لہذا انسان کو صرف ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے کہ سبر تو مفسرین اور اور سیرت نگار یہی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کو سبر کی تعلیم کے لئے یہ طریقہ اختیار دیا جاتا ہے اور یقیناً دیکھئے خاص کر جن نبیوں کا ذکر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپس سلم کا آپ دونوں کا سامنا بڑی سخت قوم کے ساتھ ہی تھا اگر موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی وہ سبر اور ضبط نہ رہتا تو نہ معلوم فیرون کا کیا حشر ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو آپ کو موجزہ لاتھی دیا تھا اور ساتھی ساتھ موسیٰ علیہ السلام غصہ ور بھی تھے اگر ان کے اندر سبر کا مادہ نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا ہمارے نبی محمد رسول اللہ السلام تو خیر سبر کے پہاڑ تھے قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں جو آپ کو بھی سبر کی تعلیم دیتی ہیں بلکہ وحی کے اعتبار سے دوسری یا تیسری سورة جو سورة مدثر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا وَلِ رَبِّكَ فَصْبِرُ اپنے رب کے لئے سبر کیجئے اور کہیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے تانوں تنزوں گالیوں پر بھی سبر کرنے کے لئے کہا سورة قوف میں فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ کہ یہ لوگ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں اس پر سبر کیجئے اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی مثال بیان کر کے کہا فَصْبِرْ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُودِ آپ سبر کیجئے اور مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہو جائیے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے پہلے بستی کو چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا تو بہرکیف قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں آپ کو سبر کی تعدیم دی گئی ہیں زہادہ یہی سبر تھا کہ وہ جس جگہ بھی آپ گئے کئیسی کئیسی تکلیفوں کا سامنا ہوا ہاں وہ مکہ میں شیبِ ابی طالب کی گھاٹی میں بائیکارٹ کا زمانہ ہو تائف کے میدان میں ہو یا اولہ اور اخبِ ثانیہ کے دریے جو مکہ کی وادیوں میں ہوئے وہ ہو یا ہجرت کے وقت ہو وہ ہوا یا جنگِ احد اور جنگِ بدر میں ہو یا حضاب میں ہو یعنی آپ کی پوری زندگی خواب ابو جہل یا اخبہ ابنِ معید جس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا پھر بھی آپ نے اسے کچھ نہیں کہا ابو جہل جو سب سے بڑا دشمنِ خدا تھا اور دشمنِ رسول تھا پھر بھی آپ بعض مفسرین لکھتے ہیں اور صیرت نگار کہ سو بار اسے دعوتِ توحید دینے کے لئے جاتے ہیں کسی نے آپ کو گالیاں دی پھر بھی آپ کا دل کبھی بدمزا نہ ہوا یہ سب اسی صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ایک بار کہہ دیا کہ آپ کو صبر کرنا ہے تو پھر آپ کی زبان پر کبھی نہیں آتی ہے بلکہ کبھی کبھی صحابے کرام آ کر کہتے بھی ہیں کہ اللہ آپ ان کے لئے بددعا کیا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے اے نبی آپ ان لوگوں کے لئے بددعا کیوں نہیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا صبر کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ صحابے کرام کو بھی صبر سکھاتے ہیں کبھی کبھی آپ کو قوم سے بہت زیادہ تکلیب بھی پہنچتی ہے تب بھی آپ بددعا کرنے کے بجائے کہتے ہیں اللہم مہدی قومی فإنہم لا يعلمون اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ان کو ہدایت دے یہ جانتے نہیں ہیں کہ نبی کا مقام نبی کا مرتبہ اور نبی جو ہدایت لے کر آیا اس کی کتنی ضروری ہے یہ نہیں جانتے ہیں لہذا اے اللہ ان کو ہدایت دے تائف کا میدان بھی دیکھئے وہ کون سی چیز آپ کو کام آئی یہی صبر کی تعلیم کہ حضرت جبرائید آ کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو پہاڑ کے فرشتے ان کو ملا دیں اور یہ چٹنی ہو جائیں چکنا چور ہو جائیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ اے جبرائید اللہ نے مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر پھیجا ہے میں کیسے ان کے لئے بددعا کروں یا ان کے لئے عذاب نہ دوں گا لہذا یہی صبر تھی ہمارے اور آپ کے لئے بھی آپ سے سلم کی زندگی میں یہ صبر کا مادہ ہے اور صبر بہت ضروری چیز ہے صبر کے بغیر کوئی انسان اس دنیاوی کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور ایمان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے سورة العصر میں انسان کے نجات کے جو چار ذریعے بنائے اس میں وطواسو بالحق کے ساتھ وطواسو بی صبر بھی کہا کہ صبر ہونا ہے اس حق کو جب جب آپ پیش کریں گے دنیا آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گی دنیا کبھی بھی آپ کو اچھے طریقے سے اچھے نام سے یا اچھے عادتوں کے طور پر آپ کو نہیں لے گی بلکہ آپ کو تکلیف اٹھانا ہی پڑے گا لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے ہمارا کام صبر ہر گھڑی پہ صبر ہر موقع پہ صبر اور یہ صبر اس لیے نہیں کہ ہم کمزور اور مجبور ہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور جس دین کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ دین صبر کا متخاضی ہے صبر کے ساتھ ہی ہم اس دین کو پیش کر سکتے ہیں اگر صبر ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم اس دین کو پیش ہی نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہمارے چاہیے کہ ہم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے صبر حاصل کریں اور اپنی پوری زندگی میں ایسے سابر بنے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کو کامیابی نصیب فرمایا ہمیں اور آپ کو بھی کامیابی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے میں جو چیز پوشیدہ جو راز پوشیدہ ہے اسے صحیح سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانہ الحمدلی رحمتا